اسلام علیکم بیرون ملک ہیں اب وہ محفوظ نہیں ہیں ان کو واپس پاکستان لے کے آیا جائے گا ان کو سزائیں دی جائیں گی ان کو عدالتوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور اس میں ایک اور بڑا نام جو ہے وہ سامنے آیا ہے تھوڑا سا آپ کو ماضی ملے کے جانا پڑے گا پاکستان میں اسامہ بن لادن کی جب اسامہ بن لادن والا واقعہ ہوا تو اسامہ بن لادن جو ہے اس کے بعد اس کے واقعے کے بعد ایک میمو لکھا گیا یہ میمو لکھا گیا اس وقت کے امریکہ کے جو ایڈمیرل تھے مائک ملن ان کو لکھ گیا اور ان میں بتایا گیا کہ اس واقعے کے بعد جو پاکستان آرمی ہے وہ ٹیک آور کر سکتی ہے وہ جو گورمنٹ ہے وہ جو جمہوری گورمنٹ ہے اس کو ہٹا سکتی ہے تو اس لیے ہماری مدد کی جائے یہ لیٹر لکھا گیا یہ لیٹر اس وقت کے پاکستان کے یو ایس اے کے جو ایمبیسڈر تھے حسین حکانی انہوں نے لکھا یہ لیٹر دیا گیا ایک بزنس میں نے امریکن بزنس میں منصور اجاز منصور اجاز کو جب اس سلسلے میں رابطہ کیا گیا تو منصور اجاز جو ہیں وہ مناکوں میں تھے ان پہ ان سے ٹیلی فونیکلی ان سے بات کی گئی ان کو میسجز لکھے گئے یہ بڑا ایک لمبا چوڑا واقعہ ہے بڑے لمبے چوڑا اس کی تفصیلات ہیں ان میں نہیں جاؤں گا صرف اتنا بتاؤں گا کہ منصور اجاز جو ہیں ان سے یہ لیٹر ان کو دے کے ان کو کہا گیا کہ یہ آپ جو ایڈمیرل ہیں مائک ملن ان کو دیں تو یہ لیٹر جو ہے دس یا گیارہ میئی دوہزار گیارہ کو یہ لیٹر جو ہے جو ایڈمیرل ہیں مائک مل ان کو دیا گیا یہ لیٹر ان کے حوالے کیا گیا اس لیٹر میں بعد میں جو حسین حکانی ہے وہ اس میں انہوں نے کافی لیتو لال سے کام کیا گیا جب حسین حکانی کی ملاقات ہوئی آئی ایس اے کے جو چیف ہیں احمد چجا پاشا ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ لیٹر جو ہے یہ بوس نے لکھنے کے لیے کہا تھا اور میں نے بوس کے کہنے پر یہ لیٹر لکھا اس وقت کے جو صدر تھے آصف زرداری تھے تو بوس سے مراد یہ لے گی آصف زرداری لے گئی اس دران جو ادارے ہیں یعنی جو پاکستان آرمی ہے اور جو سیول گورنمنٹ ہے اس کے درمیان شدید ترین اختلافات جو ہیں وہ پیدا ہو گئے آصف زرداری کو یہ خطرہ ہوا کہ یہ مجھے پکڑ لیا جائے گا اور اس لیٹر کے بارے میں اس میمو کے بارے میں پوچھا جائے گا تو آصف زرداری جو ہیں ایک دن کے ٹرپ پہ دوبئی چلے گئے اور وہاں سے ان کا ارادہ یہی تھا کہ یہ میں واپس نہیں آوں گا لیکن بعد میں کچھ دن رہنے کے بعد وہ واپس آگئے اور جب معامل تھنڈے ہوئے تو وہ واپس آگئے مینوائل جو ڈیویلرمنٹ سنید وہ کیا کیا تھی نواز شریف جو اس وقت کے اپوزیشن کے لیڈر تھے انہوں نے ایک اس کے خلاف درخواست دی حسین حکانی کے خلاف اس لیٹر کے خلاف کی اس لیٹر کو جو بے نکاب کیا جائے اس میں جو ملوث افراد ہیں ان کو سزا دی جائے اس وقت ایک پینل بنا ایک بینج بنا جس کو سربراہی کر رہے تھے جسٹس کاضی فائز عیسہ اس وقت کے جاج تھے اور انہوں نے دوزار بارہ میں یہ یہ بتایا کہ اس کے جو جو حسین حکانی ہیں وہ ان کا بالکل قصور ہے اور ان کو پاکستان لے کے آیا جائے ان کے اوپر مقدمات دائر کیے جائیں پاکستان نے انٹرپول کے ذریعے رابطہ کیا اور اس دوران کافی ساری ان سے جو پیچیدگیاں ہیں جو بے قائدگیاں ہیں وہ ہوئیں اور بار بار پاکستان نے ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ یہ موقع جو ہے یہ ہاتھ سے کھو دیا کہ حسین حکانی جو ہے ان کو واپس لے کے آیا جائے پاکستان لے کے آیا جائے بار بار یہ اس پہ کام ہوتا رہا دوزار اٹھارہ میں دوبارہ سے اس معاملے کو اثر انو زندہ کرنے کوشش کی گئی اور اس وقت بھی ایک اور جو الیگیشن ہے وہ حسین حکانی سے ان پر اوپر لگایا گیا کہ دو ارب ڈالر کی بے قائدگیاں جو ہیں دو ارب ڈالر کا غبن بھی انہوں نے کیا ہے اور پاکستان کے وہ جرم وار ہیں کسور وار ہیں یہ ایڈ کرنا اس لیے ضروری ہوا کہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ جو انٹرپول ہیں اس نے معذرت کر لی اس نے کہا کہ یہ چونکہ اس میں مجھے اس میں ہمیں کوئی سیاسی تناظر میں یہ بات چیت ہوتی نظر آ رہی ہے اس لیے اس کو ہم سیاسی تناظر میں دیکھتے ہوئے یہ حسین حکانی کو گرفتار نہیں کر سکتے یہ معاملہ ختم ہو گیا اب ایک اور طریقے سے اب یہ معاملہ سارا دوبارہ سے اثر انو یہ ریسنٹ یہ کچھ دنوں کے اندر یہ واقعہ کیسے دوبارہ شروع ہوا سپریم کورٹ میں عمران خان نے ایک پیڈیشن دائر کی تھی میں یہ کہا گیا تھا کہ بیرون ملک جو پاکستانی ہیں ان کو ووڈ کا حق دیا جانا چاہیے سپریم کورٹ کے جج جو ہیں انہوں نے کہا کہ کیا حسین حکانی جیسے بندے جو غدار ہیں ان کو بھی یہ حق ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے تو اس پہ جو مزید جو ریمارکس تھے جسٹر صاحب کی طرف سے انہوں نے کہا کہ حسین حکانی کو کیوں نہ سمن کیا جائے ان کو بلایا جائے اور ان کو پاکستانی عدالتوں میں پیش کیا جائے تو اس کے بعد کیا ہوا کہ فارن آفس کی جانب سے تین سو پچپن صفات کا ایک دوزیر تیار کیا گیا جس میں اس کیس کی مکمل تفصیلات رکھی گئیں اور اب حسین حکانی جو ہے اس کو فارن آفس کے ذریعے پاکستان لے کے آیا جائے گا اور اس کو عدالتوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور اس کو انشاءاللہ اس کیس میں سزا ہوگی اور اسی طرح یہ جو پاکستانی اداروں کو گندہ کر رہے ہیں پاکستانی جو پاکستان کا امیج ہے اس کو خراب کر رہے ہیں جو پاکستانی اداروں کا تشخص خراب کر رہے ہیں ایسے تمام غداروں کے خلاف اب کریک ڈاؤن جو ہے وہ شروع ہو گیا اس میں پہلے سب سے پہلے یہ جو حسین حکانی ہے ان کو پاکستان واپس لے کے آیا جائے گا اور ان کو سزا دے جائے گی تو یہ تھی کچھ تازہ ترین اپ ڈیٹ حسین حکانی اور میمو گیٹ جو کیس کا سکینڈل ہے اس کے حوالے سے اور اسے کے ساتھ رفان کو اجازت دیجئے خدا حافظ پاکستان زندہ بات